پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا سیلیکشن کمیشن نے کراچی کی 246 یو سی نشستوں میں سے 240 نشستوں کی پارٹی پوزیشن جاری کر دی پیپلز پارٹی 98 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر 87 نشستوں کے ساتھ جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی 43 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر مسلم لیگ نون ساتھ جمعیت علماء اسلام تین اور ٹی الپی ایک نشست پر کامیاب قرار پائی پیپلز پارٹی کے راہنبا اور صبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں جماعت اسلامی نے الخدمت کے کام کو انتخابی مہم میں استعمال کیا جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ کراچی کا ہر الیکشن اس نے جیتنا ہے آج بھی پندرہ جنوری کی طرح گنڈا گردی کی گئی جماعت اسلامی کا جو طرز عمل ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر سیاسی ہے آج انہوں نے جس طرح جنوری پندرہ کو جو الیکشن ہوا وہاں پر بھی جہاں جہاں انہوں نے دیکھا کہ ہار رہے ہیں وہاں پر انہوں نے بدماشی کی آج بھی انہوں نے گنڈا گردی کی انہوں نے ہمارے اس ریزلٹ کو کہ جو ان کے پریزائیڈنگ افسوروں کا دیا ہوا ریزلٹ ہے اس کے بجائے انہوں نے ایک دوسرا ریزلٹ جاری کر دیا ظاہر اسی لیے ہمیں اتجاج کر رہے تھے میں خود یہاں پر آیا اور اسی لیے آیا کہ بھائی ایک ایک یو سی ہم تو میں تو تین ساڑھے تین مہینے ہو گئے ہیں اپنی ہی جی تی وی یو سیاں بحال کرنے کے لیے ہم نرگڑا کھاتے رہتے ہیں یو سی چار ڈیو کراچی کے نتائج میں گڑبر کا الزام ڈسٹریک سینٹرل کیمپ آفس کے باہر جماعت اسلامیہ پیپلز پارٹی کے کارکنان آم نے سامنے شدید نارے بازی پولس کی بھاری نفری پہنچ گئی ڈی سی سینٹرل نے حافظ نعیم سمیت دونوں جماعتوں کے رہنماوں سے مذاکرات کے بعد صورتحال پر قابو پا لیا آج دوبارہ گنتی ہوگی کنسولیڈیشن ہوگی جس میں کنڈیڈیٹس آتے ہیں اس کے بعد ریزلٹ کنسولیڈیٹ ہوتا ہے اس کے لیے نوٹس کرتے ہیں آرو صاحب وہ انہوں نے کر دیا مطلب فارم گیارہ فارم بارہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات پی ٹی آئے کو شدید ناکامی کے سامنہ چیئرمن اور وائز چیئرمن کی گیارہ نشستوں میں سے ایک بھی نہ جیت سکی جنرل کانسلر کی صرف دو سیٹیں ملو عمران خان کی طرف سے فوج اور انٹیلیجنس افسران پر الزامات وزیراعظم شباز شریف کی شدید مزمہ ٹویٹر پیغام میں لکھا عمران نیازی کا سیاسی فائدے کے لیے قومی داروں کو دھمکیا دینا انتہائی قابل مزمت ہے بغیر کسی ثبوت کے جنرل فیصل نصیر اور دیگر افسران پر الزامات لگائے گئے ایسے بے بنیاد الزامات کو برداشت نہیں کیا جائے گا عاصف علی زرداری کی بھی کڑی تنقید بولے عمران خان اداروں کو بدنام کرنے کی ہر حد پار کر چکا مزید برداشت نہیں کریں گے ہماری اقتدار اور ملک کے ساتھ کھلوار کے اجازت نہیں دیں گے پاک فوج پر الزامات اس ادارے پر حملہ ہے جس کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے عمران خان کا زوال دیکھ رہا ہوں مجھے اپنی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو اس میں سے کیا مل رہا ہے ان چوروں کے پیچھے لگ کے جنہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے ان کے پاس تو کوئی اب طریقہ ہی نہیں ہے ملک کو بچانے کے لیے ان کے پاس تو روڈ میپ نہیں ہے دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی کیا میں رک گیا ہوں میں پھر نکل رہا ہوں عمران خان ادار سے باز نہ آئے پھر اسٹیبلشمنٹ پر حکومت کی پشت پناہی کا شوشہ چھوڑ دیا بولے حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے تحریک انصاف پر کیسز کر کے دوانا چاہتی ہے مجھے دو بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی مگر میں باز نہیں آؤں گا پھر سنکوں پر آ رہا ہوں اسمبلیاں اپنی مدد پوری کریں گی بھارے کہنے کیوں پر ہم ایک دن بھی کم کرنے کو تیار نہیں ہیں چودہ مئی کو تو نہیں ہوں گے لیکن انشاءاللہ اسی سال ہوں گے اور اگر یہ سڑکوں پہ آیا تو اس کا پہلے علاج اس کا کریں گے اس کے بعد پھر الیکشن کرائیں گے تم دانس دوگے تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم پھر اگلے سال میں میں یہی مطالبہ کر رہے ہیں پہلے عمران خان کا علاج پھر انتخابات اسمبلیاں مدد پوری کریں گی رانہ سنولہ کا اعلان عمران خان کو چیلنج دیا کہا آؤ سڑکوں پر تمہیں گھر بھیجیں گے گھر نہ گئے تو کہیں اور بھیجیں گے دنیا کی ہر چیز دیں گے مگر وہ نہیں ملے گا جس کے بغیر تمہارا گزارہ نہیں لیگی رہنما نے کہا سیاستدان بنو سیاسی قائدین کے ساتھ بیٹھ کر انتخابات تیہ کرو الیکشن ایسا ہونا چاہیے جس کے نتائج سب تسلیم کریں موسیقی مزاقرات سے کوئی لینا دینا نہیں آئین نوے روز میں الیکشن کا کہتا ہے عدالت کا فیصلہ بھی موجود ہے اور اس پر عمل درامت ہونا ہے چیف جسٹ چس سمرتہ بندیال کا لاہور میں کانفرنس سے خطاب کہا آئین کا تحفظ عدلیہ کا فرض ہے عدالت ایگزیکٹیو آرڈر پاس نہیں کر سکتی فیصلہ چیلنج نہ ہو تو حتمی ہوتا ہے پر امید ہوں عوام لیڈرز اور ادارے آئین سے وفادار ہیں عمران خان نے ہر ہر بازم آیا لندن میں کیس بنایا مگر ناکام رہا عمران خان سر سے پاؤں تک جھوٹا اور مکار آدمی ہے وزیراعظم شباہ شریف ہٹ پڑے بولے ان کی بریات پورے پاکستان کی فتح ہے عمران خان کا ہر جھوٹ قوم کے سامنے آ رہا ہے محسن کوش آدمی کی پکڑ ہوگی پارلیوان کی پبلک اکاؤنس کمیٹی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی آمدان اور اساسوں کی جانچ پڑتال آج شروع کرے گی کمیٹی چیرمن نے تمام ارکان کو جلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی وزیراعظم شباہ شریف اور اسکارٹلینڈ کے فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف کی ملاقات تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق وزیراعظم شباہ شریف نے پاکستان کے دورے کی دعوت دی حمزہ یوسف نے قبول کی نامعلوم افراد لندن پہنچ گئے نواز شریف کے نام پر تین گاڑیاں ریجسٹرٹ کروا دی سابق وزیراعظم کی شکایت پر تحقیقات کا آغاز گاڑیاں مجرمانہ سرگنمی اور دہشتگردی میں استعمال کرنے کے بعد الزام میاں نواز شریف پر آئیت کرنے کا خدشہ لندن آفرس سے جاری علامیہ کے مطابق گاڑیوں کی تفصیل محکمہ ڈی وی ایل اے نے ایون فیلڈ کو بھیجیں معاملے میں پی ٹی آئی سپورٹرز ملوث ہو سکتے ہیں پاکستان کو پانچ میں ونڈے میں نیوزیلینڈ کے ہاتھوں سینتالیس رن سے شکست پاکستانی ٹیم ونڈے رنکنگ میں پہلے سے تیسرے نمبر پر آگئی قومی ٹیم تین سو رنز کے طاقوں میں دو سو باون رنز بنا سکی افتخار احمد اے چورانوے رنز کی ننگز کے لیے سیریز چار ایک سے گرین شرٹس کے نام لاہور میں طاقت اور مہارت کا دنگل زمان انور جانی نے آسٹ موچی کو شکست دے کر رسطہ میں پاکستان کا ٹائٹل جیت لیا ٹاک راتی اس منٹ تک جاری رہا فیصلہ پوائنٹس کی بنیاد پر ہوا جانی پہلوان کا گجرہ والا پہنچنے پر شاندار استقبار موسیقی